اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں ہے خوش آمدید میں ہوں آپ کی حوث ڈکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں عروب خان کے کلم سے تحریر کردہ نوبل تو جو صرف میرا ہو کے اپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب سب نے اسائیمنٹ سبمیٹ کروا دی اور ان میں حوریہ بھی شامل تھی سو آہاد نمو بسورہ بکہ اس کا پورا پلان تباہ ہو گیا تھا حوریہ تھری پیس خدر کے اڈریس پہن رکھا تھا سر پہ شال کر رکھی تھی جی مس حوریہ آپ کا سی بھی دیکھا ہم نے بیسٹ ہے آپ ایک بھر ڈیمو دی دیں پلیز اوکے مہم اب تھرڈ سمیسٹر کے سٹوڈنٹس کو ڈیمو دی دیں ہم آپ کا سٹڈی میتھرڈ چیک کر لیں گے اوکے شور مہم مہم تاہیر آپ مہم حوریہ کو لے جائیں اوکے مہم بلیک شرٹ و وائٹ چینز میں شولڈر کٹ پالوں پہ بینڈ لگا تھا تبھی دور نوک ہوا کون ہے نوال میں ہوں بڑی ماما نوال اٹھی ہے ڈریسنگ ٹیبل پر سے مرسس سلیمان ٹری اٹھائے اندر آئیں آپ کیوں نہیں بڑی ماما نوال نے اسے ٹری پکڑی اور ٹیبل پر رکھی مجھے تم سے بات کرنی ہے نوال نوال کے ذہن میں اس دن والی بات گزری جب ڈاکٹر نے ہسپتال میں اس سے وہ سب کہا تھا اس دن کے بعد سے بڑی ماما اسے ملنے نہیں آئی تھی بولیں اس وقت وہ دونوں سو فیور بیٹی تھی ایم سواری بڑی ماما آپ کیوں سوری بول رہی ہے پلیز آپ مت سوری کہیں اس دن جو ہسپتال میں میس انڈرسٹرننگ ہوئی آپ ناراض تھی مجھ سے نہیں یہ شاید ہاں اس وقت تھی ناراض پر نوال میں نے غلط کیا ایک ماں اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہو سکتی اور میں بری ماں ہوں نا بڑی ماما اسے مت کہیں وہ جسٹ ایک غلط فہمی تھی اس وقت گزر گئی آپ پلیز وہ باتیں ابھی مت کریں چلیں آپ بتائیں کیا لائیاں میرے لئے تمہارے فیوریٹ چیز چوکلیٹ بال پلس ملک واؤ وہ آج نوال کا سامنا بھی نہیں کر سکتی تھی کیفیٹیریا میں ان کا گروپ بیٹھا تھا اس وقت گہری خاموشی تھی ان کی ٹیبل پر اس گروپ کے وہ چار گل افراد تھے جن میں صدو فرد دوسرے دو کا جائزہ لے رہے تھے گہری خاموشی کسی بڑے توفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا آخر تنگ آ کر جنت نے اپنی آنکھوں کا چشمہ ٹھیک کرتے ہادیہ شاہ کو بلایا ہادیہ کچھ آرڈر کریں ہادیہ شاہ نے کھا جانے والی نیزروں سے اسے دیکھا جس کو بھوگ ہے منگوالے آہاد نے گہرہ سانس تھی اور بیٹر کو آواز دے ڈالی ایک سینڈوچ پلس سرخ تیکھی مرچ اور ہارڈ پر کر وہ ہادیہ شاہ کو دیکھتی دیکھتے اندر آرڈر کر گیا تھا اور پھر آخر میں بیٹر کو دیکھتا مسکر آیا باقی لوگوں کو آرڈر لے لو اوکے سر آپ کل سے ٹرائن کر سکتی ہیں ریلی میم ہریہ شاہ کے گندوں میں دلکش شہرے پر خوشی کے تاثرات آئیں اوکے میم کل سے اب ٹرائن کر سکتی ہیں دن کے ایک بچ رہی تھے نوال باہر آئے ڈرائیور کدھر ہیں چھوٹی بی بی سب گئے ہیں اس وقت کوئی بھی گاڑی نہیں ہے مجھے ابھی جانا اور دو اور گاڑیاں تھی نا جو گھر پہ ہوتی ہیں جی وہی ایک ہریہ بی بی لے کر گئی ہیں اور ایک ہاتھی بی بی ٹھیک ہے تم جاؤ اس نے کال ملائی بابا ہیلو بابا مجھے آج شاپنگ پہ جانا آپ لیس گاڑی بھیج دیں نوال بیٹا تم ٹھیک ہو نا یس بابا ام فائن آپ لیس ڈرائیور کسید گاڑی بھیج دیں گھر پہ کوئی بھی گاڑی نہیں ہے اوکے کسی کو ساتھ لے جانا نوال بابا میں اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہوں ماما سے ڈسکس مت کر دی جائے گا اوکے بھیج رہا ہوں اپنا خیال رکھنا یہ نوال آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہے میسیس سلطان اور سلطان صاحب لون میں بیٹھے تھے تب ہی کوئی نف سلطان کی نگاہ نوال پہ پڑی نوال کدھر ہے نوال میں نے غلط کیا اس کے ساتھ اوریا کے ساتھ حادی پر میں کیا کرتا وہ سامنے نوال ہے اور آپ پلیز اس کے سامنے سب کا تذکرہ مت کیجئے گا نوال بیٹا نوال تو انتظار میں کھڑی تھی آواز وہ سن سکتی تھی کوئی نفس سلطان کی تھی پر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی وہ ان سے ناراض تھی ان سے بات کیسے کر سکتی تھی وہ موڑی نہیں تھی آواز پر ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کی عزت نہیں کرتی بلکہ وہ ان کی عزت تو کرتی تھی پر وہ ناراض تھی اسے مت بولاؤ سوچا سلطان صاحب بولے تھی کیوں اس طرح تو وہ ہم سے کبھی بات نہیں کرے گی تم جانتی ہو وہ جتی ہے اور اس طرح تو وہ کبھی نہیں مانے گی فیلحال نہیں پر جلد منع لوں گا اس کو سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا سلطان شاہ پر سوچ آباز میں بولے آپ کیا کرنے والے ہیں کوئی نوع سلطان نے جیسے ان کی سوچ کو جاننا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا پہلے جیسا حادی شاہ کے فان میں بیپ ہوئی اس نے فان دیکھا جہاں ہو ریا کا میسج تھا کمیچلیشنز ہو ریا میسج پڑھتے اس نے سینڈ کر دیا تھنکس حادی نے فان رکھا اور اپنا سر آفیس شیئر کی بیک سے ٹکایا آنکھیں مون لیں اس وقت اسے کافی کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے آرڈ رکی پلیک کافی ویڈاوٹ شیوگر اور پھر آنکھیں مون دیں کل کا واقعہ ذہن میں آیا میں نے کیا کر دیا کیا اوف مجھے اس بارے میں نہیں سوچنا ہانیمن ٹکٹ بابا بھینا اور ہوریا وہ جاب کانٹینیو کر رہے ہیں آپ نہیں جانا چاہتے تو اٹسو کے ہوریا شاہ کی بات اس کے سماعتوں سے ٹک رہے ہیں کچھ تو کرنا ہوگا مجھے اوف یار نوال تم سارے بلیک لے لو مطلب کیا یار جو لے رہی ہو سارے تقریباً بلیک ہیں یا میکس بلیک اور اسٹرن بھی لے لیں سیریسلی تم پہنوگی نو وے ازہ تپی ہوئی تھی تمہارا تو بلو فیوریٹ تھا نا کلر ہاں تھا پر کبھی کبھی لائف میں تھوڑا تھوڑا چینج ہونا چاہیے وہ مطلب سا مسکرا کر بولی نوال شاہ تم بدل رہی ہو کیوں تمہیں بری لگ رہی ہو تمہارا یہ شاپنگ مجھے بروڈ کے لیے نہیں لگ رہی نوال شاپنگ شاپنگ ہوتی ہے یار ہاں ہاں اوکی گوڈ چلدی کرو پہلے شیک پی لیں پھر کرتے ہیں کچھ شاپنگ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ازہ یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں مجال ہے اے جو اس گھر میں کوئی میری بات سن لیں کیا ہوا بھابی میسیس سلمان بولی میسیس کامران سے ہونا کیا ہے بھابی اس گھر میں میری اپنی اولاد میری نہیں سنتی باقی تو خیر ہادیا نے کچھ کیا ہوریا تو سمجھدار ہے اہم آپ کی سمجھدار بہو نے میرا بی پی ہائی کر رکھ ہے ارے کیا ہو گیا ہوریا تو یہ نیویسٹری گئی ہے نا اوہ تو آپ نے اس اجازت کیوں دی بہو ہے بھابی اس گھر کے اور کیا تک بنتی ہے نای ناویلی دلہن کی جاپ کرنے کی ارے ضرورت کیا ہے بھابی اس نے اجازت لی مجھ پر اصل اجازت تو حادی نے دی ہے وہ بی بی ہے اس کی اگر اسے کوئی اطراز نہیں تو آپ بھی خوش رہیں بچوں کی خوشی میں ہم خوشی ابھی تو ہانی مون پر جانا تھا پر نہیں جی اس کے لیے ٹائم نہیں اور میہ صاحب آفیس اب بی بی جاپ ہے ہم میم آپ کچھ آرڈر کریں گی کیفے کی بیٹر نے پوچھا صدا کی بھوک سے بیتاب چنت نے بھی بریانی کا آرڈر دیا شامل نے بھی برگر کہاں اب صرف حادیہ شا رہ گئی تھی ان میم آپ سہر لا دو مجھے حادیہ شاہ انتہائی سنجید کی سے بولی تھی بیٹر نے تاجب سے دیکھا جبکہ شامل نے اسے جانے کا اشارہ کیا آہا جو حادیہ شاہ کے سامنے بیٹھا تھا آگے چھکا اور اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا معافی مانگنے کا انداز حادیہ نے آگے سے جن کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا آگئی تم جی ماما ہوریا کہا دے ہی سامنا میسیس کامران سے ہوا تھا ہوریا تم کو سکون ملتا مجھے تنگ کر کے ماما میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا ہاں بھائی تم اور شاہ بھی کہہ سکتی ہو میں تھک گئی ہوں سوری اگر آپ کو برا لگا تو ہوریا تھک یہ لہجے میں بولتے اندر جانے لگی کیا بنا میسیس کامران کی پیچھے سے آواز ہے مل گئی یہ جاب مبارک ہو ہوگی خوش حالانکہ مجھے اور بھابی کو تم نے شادی کے بعد دادی نانی بننے کے مبارک بات دلوانی تھی پڑ نہیں یہاں کیا بنا ماما پلیس کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ہوریا کی رنگت سرخ ہوئی ہاں بی بی تم شرمال ہو اور اب دوسروں کے بچوں کو تعلیم دے کر خوش ہو وہ تن سے بولی ہوریا منٹ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئی ورنہ ایسا بہت کچھ سننا پڑتا جو سننے کے ابھی وہ موڈ میں نہیں تھی راشتہ راشتہ تھنڈا پانی لاؤ میرے لیے وہ تری گاڑی سے شاپنگ کرتے کرتے لیے ٹھو گی تھی چھے بچ گئے تھے عزا کے ساتھ مووی کا پلان بن گیا اور پھر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا گاڑی شاہ ویلا میں انٹر ہوئی جہاں لان کا منظر واضح تھا آگے ہاتھیا شاہ کھڑی تھی اور پیچھے ہاتھ میں ریڈ گلاب کا پھولی ہے آہاتھیا اوہ تو پھر ناراض ہو گئی ہاتھیا آہات بھائی بھی نا کتنے کیرنگ ہیں نوال بس سوچ کر رہے گی وہ اتری اور شاپنگ بیک لے کر اتری مان رہو نا یار پہلے غلطی تمہاری تھی تم نے مریہ سائمن نہیں بنائی تھی پر ہاتھیا کی گھوری پر پچھپ ہوا فیانسی بلی شٹ اپ اوکے سوری نا ہاتھیا آپ ہی ماف کر دینا دیکھیں کتنے پیار سے دے رہے ہیں پھول نوال ملازمہ کو بیک پکڑاتے ان کی طرف آئی رہنے تو نوال تمہیں نہیں پتا کون کیسے آہات نے مبنائے ایٹیٹیٹوٹ گرل ہیلپ می آہات شاہ کا کہنا تھا ہی کہ ہاتھ گے نے پلٹ کر نوال کو دیکھا نوال تم اندر جاؤ یہ ہمارا معاملہ ہے ہم سوٹ آوٹ کر لیں گی نوال نے اوکے کہتی اندر جانا چاہا پر آہات یہ پی روکی بھابی یار برو نہیں ہے میری مدد ہی کر دو تب ہی پاس آتی ہوریہ اور نوال دونوں نے اس کو دیکھا میں دیکھ لیتی ہوں آہات پہلے یہ بتاؤ کیا ہوریہ نوال کے پاس سے گزرتے آہات سے بولی پہلے یہ بتاؤ ہوا کیا ہے ہوریہ نوال کے پاس سے گزرتے آہات سے بولی اور پھر آہات اور حادیہ کے بات سنی ساری نوال نے اپنا کھڑا رہنا بیکار سمجھا سو وہ جانے لگے پر ہوریہ شاہ کے آواز پر پموری نوال جی بولیں میں نے آج تم لوگوں کو ٹریٹ دینی ہے باہر چاہو تو باہر دوں گیا گھر چاہو تو کس چیز کی سب نے نہ سمجھی سے دیکھا مجھے جواب مل گئی یونی میں سچ نوریہ اور مینال اور مینہہل کو بھی لے جائیں گے اور بشرا کو بھی اور باقی ہم سب ٹھیک ہے پھر کل چلتے ہیں شام کو اوکی ہوریہ بولی ٹھیک ہے پھر باہر جائیں گے آپی پر یہ بندہ نہیں جائے گا آہادیہ نے مسکراتی ہے وہ بولی آہاد نہیں مبنائے آہادیہ پوری بات یہ بندر بلا ہے سچ میں آپی سب مسکرائے نوال بھی مجھے جان پوچھ کر چھوڑ گیا تھا تاکہ میری اسائمنٹ میس ہو رہا ہے سبمیٹ ہونے سے آہادیہ آپ چاندی ہیں آہاد بھائی آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں مزاق میں نوال نے کہا تھا ہاں کیوں کرتا ہے تنگ میں کیا بہن ہوں اس کی آہادیہ شانشی کی آہاد پہ استغفرولہ لڑکی فیانسی ہو میری توبہ کرو آہاد کی دعائی پہ سب مسکرائے اچھا بس آج جائیں گے ہم اوکے اور تم لوگ اب نو لڑائی نوال تم تھک گئی ہوگی نہ جاو آرام کر ہوریہ نوال سے بولی جی آپی وہ چاہتی تھی ہوریہ اسے حق کرے پر وہ ایسا خود سے نہ کہہ سکی اور نہ وہ کر سکی جبکہ نوال کے چاہتی ہوریہ کی نگاہ نوال پہ تھی دنیا میں سب سے برا رشتہ ہوتا ہے سوطن کا اور عورت کا چاہے دل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ دل ساپ نہیں کر سکتی عورت جب عورت کی دشمن بنتی ہے تو سب سے خطرناک ہوتی ہے اور یہ تو رشتہ تھا ہی ایسا پر ہوریہ شاہ پھر بھی دل بڑا کر لیتی تھی نوال سے اس کی کئی رشتے تھی اسے کبھی کبھی لگتا تھا وہ برداشت نہیں کر پائے گی تو اس راہ فرار کے لیے اس نے جواب کو چنا تھا اگر وہ یہاں رہتی تو تکلیف دیتی نوال کو شوہر کو شیئر کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اور اس کا شوہر تو صرف نوال کے نام ہوا تھا اور وہ برداشت کر رہی تھی اس کی زندگی کس موڑ پڑھ لے جائے گی وہ خود نہیں جانتی تھی یہ نوول آپ کتاب نکریش یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں راہ ڈینر کی ٹیبل پر سب موجود تھی اور آج نوال بھی موجود تھی اور اس کی موجود کی سب نے محسوس کر لی تھی سب کھانا کھا چکے تو نوال شاہ کی آواز آئی مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے بولو نوال بچے میرے سلطان بولی مجھے فردہ سٹڈیز کے لیے ابرارڈ جانا اور میں نے ایک یونیورسٹی میں آلریڈی اپلائے کیا تھا اور میرے ایڈمیشن ہو گیا سو نیکسٹ ویک میری فلائٹ ہے وہ اپنی بات کر کے چپ ہوئی تھی اور چپ چند منٹ کے لیے چھا گئی تھی نوال کیا بچپن ہے میری جان پاکستان میں اتنے اچھے میڈیکل کالیجز ہیں تمہیں ابرارڈ جانے کی کیا ضرورت ہے مجھے سنائلہ بولی ٹھیک کہہریے بہو اور لڑکی کا باہر جا کر پڑنا ہرگز نہیں ہے ہمارے خاندان میں رواج سلطان صاحب بولے نوال کھڑی ہو گئی اور بولی سلطان شاہ کو دیکھ کر مجھے سلطان شاہ تو کیا میری زندگی خاندان کی رواج پر چلے گی سب نے نوال کو دیکھا نوال مجھے سلطان نے غصے سے گھورا بھلا ایسی بتتمیزی کون کرتا اپنے بڑوں سے نوال ناتک صاحب نے بھی اسے چھپ رہنے کو کہا یہ خیال تمہارے ذہن میں کس نے ڈالے بچی کو بھی تم مجھے سلطان بولی بچی نکاح کرتے وقت بچی لگی تھی میں آپ کو جو اب لگ رہی ہوں نوال تن سے بولی نکاح کے نام پر حادی کے ماتے پر بل پڑے میڈیکل کرنا ہے نا نوال تم نے میں نے تو تمہاری ماما نے سوچ رکھے تمہارے بارے میں کالج کے بارے میں ناتک صاحب بولے میں میڈیکل نہیں کر رہی بابا نوال تم اپنے باپ ماباپ کا خواب پورا نہیں کرو گی نوال تن سے ہمذکرائی آپ لوگوں نے میرا مان کب رکھا بابا جو میں آپ کے خوابوں کی تعبیر پوری کروں اور بیٹیاں ہیں وہ کریں گے آپ کے خواہشات کو پورا اور یہ میری زندگی ایک فیصلہ آپ لوگ لے چکے پر اور نہیں نوال میں سب ٹھیک کر دوں گا وہ سب ناتک صاحب بولے اور سلطان صاحب بھی بولے ہاں سب پہلے جیسے جسے تم چاہو گی مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا سو بتا دیا مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی نوال وہ جانے لگے سلطان صاحب غصے سے کھڑے ہوئے اپنے گرینٹ پا کے فیصلے کے خلاف چاہو گی وہ رکی اور بولی کون سے گرینٹ پا وہ جن کے بات کا مان رکھ کر سب کے نظروں سے گری ہوئی وہ درد پر نم آواز میں بولی تھی حادی نے نوال کو دیکھا دوسری شادی گناہ نہیں ہے اور نہ عیب تو آپ کر لیتا ہے نا مجھے سلطان شاہ دوسری شادی وہ چینک کر بولی مجھے سلطان کھڑی اور غصے سے چلتی نوال کے قریب آ کر سلطان شاہ کا چہرہ دیکھا جنہوں نے نفی میں سر ہی لا کر انہیں روکنا چاہا پر وہ ایک کھینٹ کر تھپر نوال شاہ کے موپر دے مارا سب کھڑے ہوئے کچھ شاہ کچھ پریشان اور میسیس کامران کھانا کھاتے اس منظر کو انٹوائے کر رہی تھی نوال نے تاجب سے اپنے چہرے کی طرف دیکھا جس کال پہ وہ کوئی نف سلطان پیار کر دی تھی اس پہ تمانچہ مار دیا حمد کیسے ہوئی میرے شاہر کی دوسری شادی کا کہنے کی میسیس سلطان تھاڑی اس سے پہلے کہ وہ دوسرا تمانچہ مار دی حادی شاہ نے آنکھیں بڑھ کر ان کا ہاتھ رک لیا نوال کی آنکھ سے آنسو گیرا ویسے ہی ہمت ہوئی ماجی جیسے آپ لوگوں نے میرے دوسرا نکاح نوال سے کر دیا میری بھی تو اس طرح پہلی بیوی تھی نہ ہو ریا اور صرف ایک زد اور خودگرزی کے خاطر آپ نے غلط فیصلہ لے لیا تب انکار کرتے حادی شاہ آپ کیوں ہمارے فیصلے کے خلاف جا رہے ہو سلطان صاحب بولی مان رکھا تھا آپ کے فیصلے کا پرشاہت غلط کیا تھا حادی تم جھپ رہا ہوں میسے سلیمان بولی نوال تم روم میں جاؤ سلیمان صاحب بولی نوال جانے لگی کہ حادی شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا بیوی ہے میری یہ شوہر ہوں سو میں اس کو اجازت دیتا ہوں جہاں چاہے یہ جائے اور پڑھ سکتی اور اب اتراز کوئی نہیں کرے گا جب یہ نکاح نہیں رہے گا تو بیوی شوہر کیسا ناتک طلاق کے پیپر لاؤ سلطان صاحب بولی حادی شاہ نے سلطان شاہ کو دیکھا میسیس ناتک ناتک کے پاس آئیں طلاق نوال نے سائیں سائیں کرتے کانوں اور دھکتک کرتے دل سے طلاق کا لفظ ہونا میسیس کامران مسکرائیں میسیس سلیمان نے آگے بڑھ کر سلیمان صاحب سے کچھ کہنا چاہا پر ناتک صاحب ڈیوورس پیپرز لار چکے تھے لو سائن کرو حادی شاہ اور ختم کر دو کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں رہے گا جی تو فرینڈز کیسی لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ